کیا بگوانتمان جی پنجاب کے مکھے منتری ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کلاکار تو تھے ہی اب کیا جوتشی کا دندہ بھی چالو کر لیا گیا یا تو جوتشی ہو گئے بگوانتمان جی یا انہیں اس بات کا احساس تھا اور اس لئے اپنی خوشی چپا نہیں پا رہے تھے اور جو بات ان کے دل میں تھی وہ زبان پہ آگئی ایفروڈین سلپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو دل کی بات تھی وہ زبان پہ آگئی بیڑی دا ملا نہ رہا اور آج عام آدمی پارٹی کے ساتھ یہی گھٹنا گھٹری ہے جس کے لئے کل بگوانتمان جی نے اپنی زبان سے صبح یہ پرگتاوا کیا تھا کیونکہ چرچائیں تو میرے کے حال میں جب سے ایک سال سے پہلے جب پہلا سمجھ نیشو کیا گیا تھا بگوانتمان ان کو کیجریوال صاحب کو چرچہ تب سے تھی بھی مجھے گرفتار کیا جانا ہے نشچت ہے سمجھ کسی کو نہیں پتا تھا پر انتو شاید بگوانتمان جی کو اس کا احساس ہو گیا کیونکہ ساتھ بجے کے قریب ایڈی کی ٹیم کیجریوال صاحب کے گھر پہ پہنچ گی تھا ایک ٹویٹ جرور آیا بگوانتمان جی کے آفیس سے پر انتو وہ بگوانتمان جی جو صبح خوشیاں جشن بنا رہے تھے کوئی ریل پہ ڈال رہے تھے اپنا ویڈیو کوئی انسٹاگرام پہ چل رہا تھا کوئی ٹی وی پہ بھی ریلیز کیا گیا خبروں نے بھی چلایا ساتھ بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک میں دیکھتا رہا ہر منسٹر ہر آم آدمی پارٹی کا لیڈر نیتا منسٹر ایم ایل اے سب نے آکے اس کے اوپر اپنی چنتہ جائر کی پر انتو شبہ گانے گانے والے ٹپے گانے والے بگوانتمان جی ندارت تھے کارن کیا تھا سکتے ایک بگوانتمان جی ندارت تھے ایک چیما صاحب ندارت تھے ہمارے فائنانس منسٹر ایز ویل ایز ایکسائیز منسٹر دو لوگ آئر تھے ایک کے گھر میں جشن منایا جا رہا تھا ایک کے گھر سے کاغذ ساف کیے جا رہے تھے بی جے پی کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن الیشن کمیشن کے پاس ہم جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جو ایکسائیز پولیسی جس کو لے کے دلی کے عام آدمی پارٹی کے مکہ منتری کہ اجریوال صاحب دلی کے فارمر ڈیپٹی چیف منسٹر سیسو دیا جی جس کو لے کے ان کے فارمر منسٹر ویجندر جین جی جس کو لے کے ان کے میمبر پارلیمنٹ سنجے سنگ جی جیل میں بیٹھے ہیں وہ ہی ایکسائیز پولیسی پنجاب کے اندر ایمپلیمنٹ کی گئی ہے بقول خود اجریوال صاحب بقول خود بگوانتمان جی اور جس طرح سے وہاں پہ دلی کے اندر آفیسرز کو جبرن have been coerced into making and signing on an ایکسائیز پولیسی which has defrauded the people of ڈیلی as well as of پنجاب اس کے خلاف ای ڈی کی کاروائی کرانے کے لیے ان کے پاس ہم جائیں گے چاندر ڈی ساتھ بہت بہت تنوال جسی سارے جڑے ایکسات بہت ہی ایم ڈیولپنٹ ڈیڈی ہو رہی ہے میں دونوں میں بول دیتا ہوں کیوں کہ یہ مسئلہ صرف پنجاب تک سیمت نہیں ہے جو گھٹنایں میں کچھ دنوں سے جن کا بول بال تھا وہ جو کل گھٹنا گھٹی ہے اور اس کا جو پرباو ہے وہ دیش بھی اپی ہے ہر ایک کورنر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں پرنتو سب سے زیادہ اس کا پرباو راجنیتک طور پر پنجاب میں دیکھنے کو ملے گا یہ ہم پہلے بھی ملا ہے اس سمندھ میں کوئی بھی بات آپ سے کرنے سے پہلے میں بینٹی کروں گا جوشی جی ہمارے اندر جی جی سے اندر جی جی کوئی بیڑی دا ملہ نہ رہا ہسنے کی بات نہیں ہے صاحب کی بیڑی دا ملہ جو لوگ پنجابی نہیں سمجھتے ان کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا کی کشتی کا ملہ نہیں رہا یہ جو گیت گیا جا رہا تھا یہ کوئی پرانا گیت نہیں ہے یہ کل صبح بگونت مان جی نے خود اپنے مخارون سے اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جشن منا رہے تھے میرا سیدھا سا سوال ہے کی کیا بگونت مان جی پنجاب کے مکہ منتری ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقلاقار تو تھے ہی اب کیا جوتشی کا دندہ بھی چالو کر لیا گیا یا تو جوتشی ہو گئے بگونت مان جی یا انہیں اس بات کا احساس تھا اور اس لیے اپنی خوشی چپا نہیں پا رہے تھے اور جو بات ان کے دل میں تھی وہ زبان پہ آگئی فروڈین سلپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو دل کی بات تھی وہ زبان پہ آگئی بیڑی دا ملا نہ رہا اور آج عام آدمی پارٹی کے ساتھ یہی گھٹنا گھٹ رہی ہے جس کے لیے کل بگونت مان جی نے اپنی زبان سے صبح یہ پرکٹاوا کیا تھا کیونکہ چرچائیں تو میرے خیال میں جب سے ایک سال سے پہلے جب پہلا سمن ایشو کیا گیا تھا بگونت مان ان کو کیجریوال صاحب کو چرچہ تب سے تھی بھی مجھے گرفتار کیا جانا نشت ہے سمیہ کسی کو نہیں پتا تھا پر انتو شاید بگونت مان جی کو اس کا احساس ہو گیا اور اکیلا احساس بگونت مان جی کو نہیں راگو چڑا جی کو بھو گیا تھا ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ where is راگو چڑا بیان کئی اخباروں میں چھپائے گئے کہ شاید ریٹنے ڈیٹیچمنٹ کو لے کے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں لنڈن گئے ہوئے ہیں راگو چڑا جی میں نے اپنی سانبوتی بھی پرکٹا ہی اور کل راگو چڑا جی کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور یور بینفیٹ ایک میٹ میں آل بیگ آپ پیشنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پھر آگو چڑا جی کا ٹویٹ ہے کل کا آبا پیشنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں ہی ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج جی میں نے اپنی پر ہے جی میں نے جانتے ہیں پر آگو چڑا جی میں نے اپنی پیشنٹ ایک ٹویٹ آنا چاہوں گا پر آخرا میں وہ بولتے ہیں جن شرمہ جی کے لیے ان کا دنیواز کر رہے ہیں آج ایک نیوز ریپورٹ چھپی ہے انہی کے سمبند میں ورہندر شرمہ جی جن کا نام انہوں نے لیا ہے جو بتا رہے ہیں کھلاسہ کر رہے ہیں راگو چڑھا جی کے ایکسٹینڈیڈ ستے لندن کو لے کے ورہندر شرمہ جی کو میں کوٹ کر رہا ہوں بکول نیوز پیپر ریپورٹ کے دیر ورنو میٹنگ ستے لیے انہوں نے پر ریپورٹ پر ریپورٹ چھپی ہے انہوں نے سب کو احساس تھا سارے انہوں نے اس گلدہ احساس بیا جڑا ہے کانون دے قدم پھن سیرے تاہی پہنچے ناڑے بڑے شاتر قسم کے لوگ ہیں چاہے پڑھے آپ کو عام لوگ بتاتے ہیں عام لوگوں کی پارٹی بتاتے ہیں بڑے شاتر قسم کے لوگ ہیں جو لیتا ہیں انہوں نے اتنے ایک فائر وال کیونکہ سب آپ کمپیوٹر لیے بیٹھے ہیں دیرہا تو منی فائر والز بیٹوین جو انڈ سرگنا جسے سپریمو بولتے ہیں یہ شبد پولٹیکل رکبلری میں عام آدمی پارٹی کے آنے کے بعد ہی شامل ہوگا ہے سپریمو سپریمو جی کو کور کرنے کے لیے چاہے سندر جین جی تھے چاہے سسودیا جی تھے چاہے ایم پی ساو تھے سنجے سنگھ جی اور اب ساری فائر والز کو کرس کرس کر کے آج جو ہے دبش خود سپریمو تک پہنچ گئی بھگونت مان جی کل شام کو میں نے بڑے گوھر سے کیونکہ سات بجے کے قریب ایڈی کی ٹیم کے جریوال صاحب کے گھر پہ پہنچ گئی تھا ایک ٹویٹ جرور آیا بھگونت مان جی کے آفیس سے پرنتو وہ بھگونت مان جی جو صبح خوشیاں جشن منا رہے تھے کوئی ریل پہ ڈال رہے تھے اپنے ویڈیو کوئی انسٹاگرام پہ چل رہا تھا کوئی ٹی وی پہ بھی ریلیز کیا گیا خبروں نے بھی چلایا وہ ندارت تھے سات بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک میں دیکھتا رہا ہر منسٹر ہر عام آدمی پارٹی کا لیڈر نیتہ منسٹر احمل اے سب نے آکے اس کے اوپر اپنی چنتہ جائر کی پرنتو صوبے گانے گانے والے تپے گانے والے بھگونت مان جی ندارت تھے کارن کیا تھا ایک بھگونت مان جی ندارت تھے ایک چیما صاحب ندارت تھے ہمارے فائنانس منسٹر ایز ویل ایز ایک سائز منسٹر دو لوگ آئر تھے ایک کے گھر میں جشن منایا جا رہا تھا ایک کے گھر سے قابل ساف کیے جا رہے تھے جب میں بول رہا تھا کی سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ پنجاب پہ پڑے گا پنجاب کے راجنیتک محول پہ پڑے گا وہ اسی سے سنبند تھا کیونکہ جس ایک سائز پولیسی کو لے کے آج کے جریوال صاحب کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں کیونکو ای ڈی نے حراست میں لے کے ان سے پوچھتا چلو ہوگی کتنے دن کا ریمانڈ ملتا ہے جو بھی آنے والا سمیں بتائے گا پرنتو جس کام کے لیے آج بھگت رہے ہیں اس کا سیدھا سادھا ریپلیکیشن آف ڈیٹ موڈل ڈیلی گورننس موڈل جو تھا وہ پنجاب میں امپلیمنٹ کیا گیا پنجاب گورنمنٹ was being run by proxy کے جریوال صاحب اور ان کے کرندے ان کے جو ریزیڈنٹ کمیشنر یہاں بیٹھے تھے ایک سے تو پیچھا چھڑوا لیا بھگونتو مان جی نے کیونکہ انہیں بھی اندیشہ تھا وجہ مالیہ کی طرح جو کہ باہر چلے گئے باقی لوگ ابھی بھی کچھ یہاں پہ ہیں اور بھگونتو مان جی میں سمجھتا ہوں آنے والے جنہوں میں ان سے بھی لپٹیں گے پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھیوں کیونکہ جو باتیں آئیں ہیں جو ایزام بی جی پی لگائے گئے ہیں میں ان کے اوپر بھی بات میں آؤں گا پرنٹو میں پنجاب کے درشتی کو ان سے میں یہاں پہ راجلے تک لانچن لگانے کے لیے نہیں نہیں میں کوئی شفائیوں دینے کے لیے آیا میں ایز ای رسپونسیبل پارٹی کے طور پہ ہماری جو جمعہ داری بنتی ہے پنجاب کا جو نقصان ہو لیا سو ہو لیا اور نقصان نہ ہو کل بی جی پی کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن کے پاس ہم جائیں گے اور ہم کہیں گے کی جو ایکسائز پالیسی جس کو لے کے ڈلی کے اہم آدمی پارٹی کے مکہ منتری کے جریوال صاحب ڈلی کے فارمر ڈیپٹی چیف منسٹر سیسو بیا جی جس کو لے کے ان کے فارمر منسٹر وجندر جین جی جس کو لے کے ان کے ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ جی جیل میں بیٹھے ہیں وہی ایکسائز پالیسی پنجاب کے اندر امپلیمنٹ کی گئی ہے بقول خود اجریوال صاحب بقول خود بگوانترمان جی اور جس طرح سے وہاں پہ ڈلی کے اندر آفیسرز کو جبرن اس کے خلاف ای ڈی کی کارروائی کرانے کے لیے ان کے پاس ہم جائیں گے اور اکیلے کیونکہ it is a public call کوئی بی جے پی کا ہمارا کسی سے کوئی ویرو دابا اس قسم کا نہیں ہے کوئی میجی کڑپن نہیں ہے پرنتو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ all the like minded people جو کل تک یہ آواز اٹھاتے رہے چاہے آج وہ کانگریس میں اپنے راج نتک محتو کانکشاہوں کے لیے آج ان کو clean chit دے رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ ایک کھلا نیونتا ہے وہ اپنے نام بیج دیں جو ہمارے ساتھ چلنے چاہیں گے کیونکہ کل تک کئی کانگریس کے بڑے لیڈر including their l o p and their کانگریس کے پریزنگ صاحبان وہ سارے کہا کرتے تھے کہ اس کی ڈی جانچ بھونی چاہیے اس کے بھی اگر آپ کہیں تو میرے پاس ان کے ساروں کے بیان میرے پاس ہیں جو انہوں نے اس سے میں بیان دیئے جب سوڈیا صاحب پکڑے گئے تھے تو ان کا تب یہ مانگ تھی کہ ای ڈی یہ جانچ کرے آج اسی ڈی کو یہ بوت سمجھنے لگے کیونکہ انہوں نے عام آدمی پارٹی اسی corrupt قطر بے ایمان پارٹی جو اپنے آپ کو قطر ایماندار پارٹی بتاتی ہے اس کے ساتھ ان کی سانٹھ گانٹ میں election لڑنے کے جو چک ہے پرنتو اگر وہ آج بھی پنجاب کے لوگوں میں اپنا موں دکھانا چاہتے ہیں تو میرا ان سے آج آپ کے مادم سے کھلا نہیں ہوتا ہے کہ وہ آئیں کل بارہ بجے کا سمیہ میں نے election commission ان سے لیا ہے commission میں جا کے ہم مانگ کریں گے کہ فوری طور پر سارے کے سارے document سیز کیے جائیں یہ پڑتال کی جائے کہ کل ایک سائز منسٹر صاحب کے گھر پہ اچھی منسٹر کے ریزدنس کے اوپر اور ان سے ساتھ جو لیوی کو تنیا